نے پوچھا کہ ملتانی مٹی کھانے کا کیا شرح حکم ہے دیکھیں ہر وہ چیز جو عادتاً کھائی جائے یا پھر علاج کے طور پر کھائی جائے جیسے کہ بعض لوگ ملتانی مٹی کو بطور علاج کیسز وغیرہ کی علاج کے لیے بات سجسٹ کر دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں ایسی کوئی چیز کھائی جائے اور وہ صحت کے لیے باعث سے ضرر نہ ہو یا اس کی قلیل مقدار نہیں ہے زیادہ مقدار ہے لیکن قلیل سے کچھ نہیں ہوتا تو قلیل مقدار کو استعمال کرنے میں شرحن کوئی حرج نہیں ہے تو بہت سی بہنیں کھاتی ہیں اگر وہ قلیل مقدار میں کھاتی ہیں اور صحت کے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتی تو اس کا کھانا جائز ہے لیکن اگر صحت کے خلاف تھوڑی بھی کھائی تو صحت خراب ہو جائے گی یا زیادہ مقدار میں کھائی تو صحت خراب ہوتی ہے اور یہ زیادہ مقدار میں ہی کھاتی ہیں تو پھر ایسی چیز کا کھانا گناہ ہو جائے گا تو اس لیے جو بھی مباہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو فی نفسی شریعتیں منع نہیں کیا اگر وہ حد اعتدال میں استعمال کی جائیں اور ان کے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہو رہے تو بہرحال ان کا استعمال جائز ہوتا ہے